نواب صاحب کو مارنے باہر سے کوئی نہیں آیا تھا بلکہ گھر کے ہی انسان نے ان کی جان لی تھی بتائیے چاچا کس نے کیا میرا ابو کا قتل پتہ نہیں وہ کونسا بے رہم انسان ہے جس نے اپنے راز کو چھپانے کے لیے ایسے انسان کو مار دیا جس نے زندگی میں شاید چاہ کے بھی کسی کا برا نہیں کیا جس توشکی میرے پاس ایک خلو ہوتا ایک چھوٹا سا سبوت جو مجھے اس انسان تک پہنچا سکتا جو کہ مجھے یہ بتا سکے کہ اسے رات کیا ہوا تھا آہل اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ کے ابو کو گولی لگنے کی وجہ سے ان کی موقع پر موت ہو گئی اور موت کا وقت صبح کے پانچ بجے اور آہل جو دائری آپ کے بچپن کی میں نے پڑھی اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ موت سے ایک دن پہلے آپ کے ابو نے آپ کو خوب مارا اور مار کے ایک کمرے میں بند کر دیا بھوکھا پیاسا اگر آپ سبح سات بجے تک اس کمرے میں بند تھے تو آپ دو گھنٹے پہلے پانچ بجے آپ نے ابو کا کنت کیسے کر سکتے سے آپ پانچ بجے تک آہل سات پارے میں آپ takتے مساپا ٹھوٹے چیزیں اس طفل کا انگی کی خوپ چیزیں اس طفل کا فائل آگیں آپ کن obviamente مجھے بگے تک کوئی مولد الانگ جس تک مجھے مجھے اس نے میرے اپو کی چانتی کوئی کوئی کلو مل جائے مجھے کیونکہ میں چانتا ہوں کیونکہ سلمان چاچا نے کہا تھا کہ وہ انسان گھر کا ہی ہے جس نے اس گھر کی پونیات کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور اس ڈائری میں ڈائری ڈائری سنم 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 اس کا مطلب سہر ہی آئی تھی فون کیوں نہیں مل رہا اس کا ڈائری ِ موسیقا ٹ 12 ٹ ٹ ٹ ٹ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے آپ لوگ آپ لوگ اس پاکتا آپ لوگ اس پاکتا وہ دراصل بڑی بھی آؤٹ ہاؤس جانا چاہتی تھی جہاں پر ریحان جانے سے پہلے کچھ دن بھات آپ تو جانتے ہیں ان کی حالت بہت بوری ہے میں نے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کیا ہوا آئل بٹاپ تم بہت پریشان لگ رہے ہو جی امی میں وہ میں سنم کو ڈھونڈ رہا تھا امی مجھے وہ بچپن کی ڈائیری چھے جا مہین اين Naruto اس جنا نچان کرتا بہت دیں سلما جانچہ نے کہا ہے ری ابوک کا tremendous اسی ہی گھارہ مغلسکتاsighs اس جانچ علائے میں مجھے کچھ کھلو مل جائے Jak learners آپ کی پاس آپ اس پر ہ PA's آپ آپ کے پاس آؤں بہ覆 بہر دیکھاتا ہوں احل بیٹا وہ آج آئے گی تم پریشان مات ہو جا کر آرام کرو سو جاؤ جا کے جا امی سونے کا وقت نہیں ہے اس بار مجھے وہ ڈائری چاہیے ایک بار احل بیٹا اگر تمہا ہی تبیت خراب ہو گئی تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی ہاں مجھے کہہ رہے ہیں نا جاؤ امی مجھے کچھ نہیں ہوگا مجھے ایک بار مجھے وہ ڈائری چاہیے جس نہیں تمہیں ہماری کسم ہے پلیز جا کر آرام کرو ٹھیک ہے اگر سنم کا پتہ چلے پتیز امیر ہمجھے اطلاع کر دیں ہاں اپنے شوہر پر نظر رکھو آہل اپنے کمرے سے پاہر نہیں نکرنا چاہے اور اس سنم کا کیا کرنا ہے یہ ہم خود دیکھ لیں گے کیوں نے اس پون بے نمبر لگا رہی ہوں کیا کیوں نے اس پون بے نمبر لگا رہی ہوں کیا کیوں نے اس پون بے کسی آیا میری بہن کھا ہے کامال ہے سنم ایسی پہ کیا دشمنی تھی ہمارے بیٹے سے کس کی موت پہ افسوس ستانے بھی نہیں آئی مجھے باتاوگی کی سہر کھا ہے مرنا بھڑنا کیا کیا کر لوگی جا کر آہل سے ہماری شکایت کرو گی یہی کہو گی جا کے نا کہ کیسے ایک لاچار بوڑیا نے جس کا بیٹا ابھی ابھی مر گیا ہے اس نے تمہاری بہن کو اکوا کر لیا یہی کہو گی جا کے نا تو جاو جا کر کاؤ جا کے شکایت کر دو ہماری جاو لیکن آہل کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری کوئی جڑوا بہن بھی پر ہاں جب تک تم اپنی بہن سے ملنی لوگی اسے دھوننے ہی لوگی تو آہل کے سامنے یہ سبوت کیسے پیش کرو گی کہ تمہاری کوئی جڑوا بہن ہے سیفہ ایک ہی سبوت تھا نا ہمارا بیٹا ریہان ریہان ہی جانتا تھا نا اس راس کو تمہاری کوئی جڑوا بہن بھی کہ وہ وہ تو پچارا مر چکا تمہاری بہن نے مارا ہے ہمارے ہمارے بیٹے ریہان کو کہتے ہیں کہ محبت کے دب پر جانا جانے کیا کیا کر جاتا لیکن تمہاری بہن نے کیا کی تمہاری بہن نے ہمارے بیٹے کی دل میں ہمارے لیے سفر سف نفرت پیدا کری ہمارا بیٹا ہم سے دور چلا جانا چاہتا لیکن اتنی دور چی دور چلا جائے گا ہمارا بیٹا ہم نے کبھی نہیں سوچا کولی بھلے ہم نے ماری ہمارے ان ہاتھوں سے چلی لیکن ہمارے بیٹے ریہان کی اصلی کاتل تمہاری بہن ہے کی موت تمہاری وجہ سے ہوئی تم نے مارا اللہ کے کہہر سے ڈرو چاپ خاموش ایک تم چھو اپنی منوز زبان کھولے سے بہلے ایک پاتھ یاد رہا تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفز ہم ان کوڑوں میں بدل دیں گے جو تمہاری اس کم شدہ بہن کے بدن تر بڑھیں گے یاد رہا تمہیں سکچ نہیں کروں گی کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں تم تمہیں سوچ بھی نہیں سکتی ہو تم دونوں کے دہنوں کی بچے سے ہمارا بیٹا ہم سے دور چلا گے بہت دور ہمارا بیٹا ہمارا بیٹا ہمارا بیٹا تو ہم سے بہت دور چلا گے اور وہ اس اوپر کی دنیا میں ہمیں بہت اکیلا ہوگا ہمارے بیٹے نے اپنی آخری خواہش تو ہمیں نہیں بتا لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی آخری خواہش کیا تھی تمہاری بہن زہر سے بہت محبت کرتا تھا اور اسی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور ہم ہم بھی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی لئے اس کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا ہم نے فیصلہ کر لیا ہم تمہاری بہن کو اپنے بیٹے کے پاس بھیج دیں گے اور اسے بھیجنے کا پورا انتظام بھی کر دیا کیسی بھی ہو تمہاری بہن لیکن اس پہ ایک اچھا ہی تھی وہ ہمارے بیٹے جہاں اسے بہت محبت کرتی تھا آرے ہاں تم دونوں بہنوں نے مل کر بہت محنت کی ہے نا کہ آہل کو صحیح وقت آنے سے پہلے کچھ نہ بتانے کی تو ہم بھی ہم بھی اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آج سے تمہارا ایسا برا وقت شروع کریں گے کہ تمہارا صحیح وقت کبھی آئے گا تمہیں شاید بات کا خیال رکھا ہے نا کہ کسی کو کبھی پتا ہی نا چلے کہ تم دونوں بہنیں دو ہو ہم بھی کسی کو نہیں بتائیں گے آج سے ہم تمہارا راز اپنے دل میں محفوظ رکھیں گے تمہیں لگتا ہے کہ جیسا تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا یہ دبھاری ہی علت فیمی تو تم دیکھ بھی سکتی ہو نا تو اپنے آنکھوں پہ بڑھا اس جھوٹ کا پردہ ہٹا کے سچائی دیکھنے کی کوشش کرو جب جب تم نے میرا نقصان کرنا چاہا تب تب تمہارا خود کا نقصان ہو اپنے بیٹے کو کھو دینے کے بات میں تمہیں عقل نہیں آئے اوپر والا کبھی برائی اور برے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا ہمیشہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اچھائی کا ساتھ دیتا ہے اور تم دیکھنا اللہ تعالی مجھے میری بہن سے بھی ضرور ملوائے گا ہاں ضرور ملوگی اللہ تعالی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری وجہ سے ہم خود ملائیں گے تمہاری بہن کو تم سے وہ تم ہی ہو نا جس کی وجہ سے آہل گڑے مردے اکھاڑ رہا ہے اسے جاک کر ٹوک ٹوک یا پھر اپنی بہن کے لئے کبر گوتا شروع کرتا ایک بات کا فعدہ کرتے ہیں تم سے کہ اسے تفلانے کے لئے تمہاری بہن کی لاس ضرور بچوڑیں جاو آہل کو رکھو وہ وہ ڈائری ڈھونڈ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اصلی قاتل کو ڈھونڈ پائے گا اس ڈائری کو آہل کے سامنے جلا کر راکھ کر دو پر نہ تیہ کر کہ تمہیں اپنا شوہر چاہیے یا اپنے بہن کی صرف موسیقی میں اپنی امانت تمہارے پاس چھوڑ کر جا لوں خیال رکھنا ہے اس کا موسیقی میں اس کو نگاہ کو کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالوں گا اور اپنی امی کے قدم پر لاکھ رکھوں گا یہ میرا بادہ ہے آپ سے آپ سے آپ سے تمہیں اپنا شوہر چاہیے یا اپنے بہن کی صرف موسیقی 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 کیوں نہیں کیونکہ میں جانتی ہوں وہ بینہ کسی سبوت کے میری کسی بات پر ایک نہیں کریں گے اس بات کو صرف میں ہی ثابت کر سکتا ہوں کہ آخر اس کی جان کس نے لی ہے تو ہیا میری بھی ایک چھوٹی سی شرط ہے فیس کے پاس ایسا کون سا سبوت ہو سکتا ہے وہ مجھے بہک آنے کے لیے چھوٹ بھی تو بول سکتا ہے تو تم نے بتایا نہیں کیا تم اپنی بہنوں کو انصاف نہیں دلا چاہوگی میری شرط سنوگی یا نہیں پہلے تم مجھے سبوت دکھلا پھر تم اپنی شرط مجھے پتا سکتے ہو بہت خوبصورت ہے تم تمہیں واقعی خدا نے بہت فرصت سے بنایا ہو دا جس سے ریحان اور اس کے خدمتگار کو مارا گیا ہے وہ گن میرے پاس ہے اور اس پر کاتل کی ہنگلیوں کی نشان بھی ہیں وہ ایک لونگ رینج کی شوٹ گن ہے تمہیں بدلے میں کیا چاہیے فیس باکر تم سوچ رہو کہ نہیں نہیں حیاء دیکھو میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا میں ایک درد کی ماری بیوہ سے نکاح کرنے کی باد بھی نہیں کر رہا حیاء میں تو بس تمہارے ساتھ ایک رات بجارنا چاہتا ہوں تمہاری ان کوپسورت ضروروں سے کلنا چاہتا ہوں بس ایک رات چلو تم آرام کرو سوچا مجھے کوئی آرام کیسا سنم سنم میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا کہاں تھی تم اتنی دیر مجھے ہی آپ اس ڈائری کو یہ تو ڈائری چاہیے تھے اس میں میرے اببو کے کاتل کا کوئی کلو نہیں آئے جماف کر دیجے میں کوئی یہ ڈائری نہیں دے سکتی کیوں آہل میں سمجھتی ہوں آپ کے لیے ریحان اور آپ کے اپڑوں کے کاتل تک پہنچنا کتنا ضروری لیکن میرے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے آپ کی حفاظت اور آپ کی سلامتی اس ڈائری کے پنوں پہ لکھی حقیقت سے اگر ریحان کی جان جا سکتی ہے آپ کے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو سر تم نے تو مجھے حمد دلائی تم نے تو سارے سفو دھکھٹے کیے اصلی مجدم تک پہنچنے کے لیے اور تمہیں حمد ہا رہی ہو کیوں؟ کیونکہ آہل مجھے اگدار لگ رہا ہے مجھے یہ سوچ کے گھوڑا ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی میں کیا گروں گی میرے لیے آپ سے اوپر کچھ نہیں ہے ہاں میں مانتی ہوں میں ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ تھی میں اب آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گیا ہے آپ کیسے کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج آج اگر میں نے آپ کو یہ ڈائری دے دی تو میں اپنی زندگی کے سب سے سب سے حسید آتنی کی موت کا فرمان بھی دے 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 کہنا کیا چاہتی ہو تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں آہل کی رہنے دیجئے کوشش کر کے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ کسی بھی ثبوت سے یا کچھ بھی کر کے ریحان واپس تو نہیں آ جائیں گے نا جنم ترسٹ می مجھے مجھے کچھ نہیں ہوگا نہیں آئے آپ کو میری گز یہ کیا کر رہی ہے تک سنم سنم رک جاؤ وہ تم ہی ہو نا جس کی وجہ سے آہل گڑے مردے ہو کھاٹ رہا اسے جا کر روٹ یا پھر اپنی بہن کے لئے قبل کا گوتا شروع اس ٹائری کو آہل کے سامنے جلا کر راک کر دو اسے میں ہم سب کی بھلائی سنم ہی کیا کری ہو تم سنم سٹوپ اید سنم سٹوپ اید پوچھا دو اسے سنم آہل 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 آہم آہم یہ کیا کیا تم نے سرمی ہے یہ کیا کیا تم نے سرمی ہے کیوں کیا سنم تم نے یہ ہے کیوں سنم کیوں میرے اببو کے قاتل کا آخری سراغ اس میں تھا اور تم گئے کیوں موسیقی کیوں کیا سنم آئے بیٹھا پہلی بار ہم سنم کے کیے پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ پہلی بار ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ سنم نے جو کچھ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے اگر سنم ایسا نہیں کرتی نا تو ہم خود ایسا کرتے امی اس میں اببو کے قاتل کا سراغ تھا نہیں چاہیے ہمیں کوئی سببت اور نہیں ہمیں کسی قاتل کو پکڑنا ایک بیٹھا تو ہم پہلے ہی کھو چکے اب ہم دوسرا بیٹھا نہیں کھونا چاہتا ہمیں دوسرا بیٹھا نہیں کھونا چاہتا کہ ہمارے سر پر تمہارے اببو کے قاتل کا الزام ہے اس الزام کے ساتھ تو ہم جی سکتے ہیں لیکن اپنے بیٹی کو گھو کر نہیں جائے چاہتا اب بہت ہو گیا یہ سب کچھ ہے ہمیں نہیں ڈھولنا کسی قاتل کو آئل بیٹھا اگر تم اپنی امی کی ذرا سی بھی پروا کرتے تو اللہ کے لیے بھول جو امی کیسے بھول جاؤ امی ہرتا ٹھیک ہوتا ٹھیک 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 موسیقی